الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عشرف الانبیاء وعلا آلہ وصحابہ علی الصدق والصفاء اما بعد فقط کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامی المجید لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ ویسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آدرشی پڑھلو ملکہ سیدی آرسل السلام علیکہ مولیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ صحابہ یا رحمت للعالمین حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے آپ کے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاکھٹے پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاکھٹے پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوتے ہوئے ہم کا سرکار جائے آپ کے اپنا 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 حال دل کسے سے کہیں اپنا اپنا زخم دل کس کو دیکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دیکھائیں آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جلو اعلانی حمد و صلات و بعد نبی علیہ السلام دی ذات تیبات اللہ محدود درود و سلام دی نظرات نے پیش کرنے تو بعد آج دیئے بابرکت محفل پاک تاجدار ختم نبوت کانفرنس مناکد ہے کریمہ قد غلامہ نے اپنی استطاعت مطابق رات اس پہر تک جتنا استماع کٹھا کی تیہ ایک گلت تیہ ہے کہ رات اس پہر تک کوئی روٹیاں تے بوٹیاں واسطے نہیں بیندہ رات ایک وجہ کوئی کیمے آلے نان تے بریانی دی پلیٹ واسطے نہیں بیندہ اس وقت تک جو بیٹھے نے ایک کریمہ کا دی محبت ہی ہے جو تونوں اتھے بٹھا کے جنہیں رکھے ہیں بائی محمد عبداللہ سلطانی صاحب اور انہ دی ساری ٹیم مبارک بات دی مستحق میرے پرانے دوست عزت محب فخر نقابت جناب محمد علی فریدی صاحب آپ نے میں نے مجبور کی تا سمجھ لو میں آج بڑی ہم انتہ کی تیاں ہی نہ کہ حاشا وقت اللہ ایک ہے ہندہ نا کہ ویسی میرا دل بھی ہے اسی کہ اگر آج بخوشی ہے میں نے اجازت دے دیں دے تو میں کچھ سکون کر لیں دا کہ سویرے جمعہ پڑھانا سی میر پر ازاد کشمیر تو میں تقریباً اشادی آزانہ میں نے ہو رہی ہے سن چار سدے حضرت شاوہ تو میری پوری کوشش ہے کہ اگر میں نے عزت نہ لگر چھوٹی مل جائے تھے بڑی انعایت ہیں لیکن شاید عبداللہ صاحب تو میں چھوٹی لہوی لیں دا اے کوئی گلہ ہونے کیا جی بس فلانے اکی وقت کردہ نہیں دے جنا نا جی وقت گزر جانا سی لیکن جی لوگ گلہ کر دی رہے نا جی ہو جی مولی صاحب تو ٹیمی نہیں لیاوانا انہا نے اہمیں اس تیاران تے نال لکھ دیتا ہے بندے اور عبدے ہو مولوی بھی کم بندے ہی ہوندہ ہے انہوں بھی کم مجبوری ہوندی ہیں ہوندے بھی کم مسائل ہوندہ ہیں نال سا کسی جس تحریک دے نال ساڑا تعلق ہے اندے بیچ ہر لمحے ہر آمن علی گھڑی حالات بدل دے رہن دے معاملات بدل دے رہن دے تھوڑے جی اس چیز دے عادی ہو جاؤ جڑا بندہ یہ کہل کرے او جی تسی نہ آئے تے جناب او جی سنیت نہیں بچنی تحریک نہیں بچنی جڑا بندہ ایک مولوی دی تقریر دے تے نا آن تے تحریک شاڑ کے چلا جائے یہ آکھ ہے کہ جی میں سنیت ہی چھڑ کے جا رہے ہیں ان کی اوکھے ملے کم بڑھا یہ تو سا انہوں سمجھ کے رکھ رہے ہیں کھوکر صاحب تو انہوں اپنے جذبات دے جگان دے کوشش کر رہے ہیں ہر وہ ساتھی جو اپنے جذبات یقیناً اس واسطے ہی جگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ یار جیڑا میں اللہ واسطے تھے انہیں حبیب واسطے تھے مرنا میں اللہ کریم واسطے تھے انہیں حبیب واسطے میں انہیں سارے انہیں الگل کرنی ہے سبان اللہ کو قرآن پڑی بھئی حضور دہ دین ایک مکمل نظام ہے اس نظام اچھ کوئی کمی اے مختصر جی ہیں چند گلنا تو انہوں سمجھانی ہے نہیں تھے تقریر مکائی ہے کی علمیاں کرنی ہے اچھی بولو سبان اللہ حضور دہ دین مکمل اس دین اچھ کوئی کمی جڑا اس دین اچھ کمی لبے انہیں اپنا ایمان ہو سگدہ جڑا اس دین نو کامل مندن دی بجائے ناکے سکھے جڑا اس دین دے اندر جناب بیالا ایب لبن دی کوشش کرے انہیں اپنے اندر ایب ہو سگدہ ہے حضور دہ دین اچھ ایب نہیں ہے اے بس دو اور فی گالے دیاتی نو بھی سمجھ آ جانی ہے تے شہری نو بھی سمجھ آ جانی ہے تے جنا لوگا نو زیادہ یہ تکلیف آنے ہونے کے ویک ہو جی ہسی تے دے اسی مولوی نو تکریر واسطے مذہبی تے مولوی کر گیا تکریر جنابی سیاسی گلنا میں لہٰذا مولوی انہ سیاست کوئی کام نہیں ہوتا تے اسی انہوں بھی آج جواب دین ہے کہ جیس نبی سونے دا اسا کلمہ پڑے آئے او جڑا دین لے کے آئے نے اس دین دے اندر عبادت بھی سکھائی گئی ہے تے نالے سیاست بھی سکھائی گئی ہے او کسے نہیں پڑے آ تے ان دا اپنا کسور ہے میرے آقا دے دین دا کسور نہیں ہے قرآن پڑی ہے جی سبحان اللہ پندے وال بیٹھے ہو ماشاءاللہ تے بول بھی صحیح رہے ہو تے انہوں زیادہ ویسے تکلیف دین دے ضرورت ہے نہیں ساڑھی آدھییاں بینا بھی پردے دے پار بیٹھی ہیں میرے خیالے پیچھلے سال دے نصیت کا ماغی ہے تو ایک کنات ہے نا جڑی تو آنے تو سوالی نہیں جا رہی ہونے تسی اتھے ڈیوٹی دےو اللہ تانو جزا دے اتھے کھلو کہ ہی تسی کوئی نہیں تھوڑی دیر صبر کرو محمد دیر ابھی دیکھ غلام جناب اپنے قوم دیاں بیٹیاں تے بہنہ دے جناب پردے دکھاتا تے جناب تیر سہل ہے تسی اتھے انہوں پھاڑ کے کھلو اتھے اتھے کھڑے ہو وہ اتھے ڈال تسی چنگے پندے ہو انہوں کھلو جو اچھی بولو سوال اللہ اتھے کھلونا ہے اور تسی پوری تقریر اتھے کھلو کہ جناب دو بندے بس ٹیوٹی حضر سب تسی بیٹھ جو اہن نبچے کھڑے دیں اچھی بولو سوال اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لکن کھانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ البتہ تاکی توڑے بستے بہترین ابونا رسول اللہ جی جنگید اندر تیرہ تے میرا مولا فرما رہے آئے پیغام میں اتنا دے منواز نے آیا جساں کا داساں کلمہ پڑے آئے لجبالو اگر غور کر کے انہوں دی زدگی دے ہوتے جناب ایک نظر پاؤ تا نو نظر آئے گا جیوے میرے سونے آقا نے مسجد وچ نماز پڑھائی ہے جس ویلے میرے آقا نے نماز تو سلام بھیرے آئے فوجانو جہاد تے بھیٹھ کے مسجد نو فوجی چھونی بھی بنایا میرے آقا نے جناب آلہ مسجد جہ قرآن پڑھنا سکھایا ہے تیرے تیرے رحمت اللہ لعالمی نبی نے جناب آلہ مسجد صحابہ دے نکاوی پڑھائی ہے جہ میرے تیرے آقا نے مسجد دے اندر جناب حلال عالم دے مسئلے دست ہیں تیرے تیرے رحمت اللہ لعالمی نبی نے جناب آلہ مالشنیمت جترا تقسیم親 غریبانے اندر جناب آلہ انہوں اپنے ہتھان الوانڈ کے سوشل ویل فیردہ کم بھی مسجد بچ کیتا ہے میرے تھے تیرے آقا تیر رحمت اللہ لعالمین تیر آخری نبی تاجدار ختم نبوت نے جناب اعلی مسجد جس طرح آکے اس حورت زکاہ دے مسلد سے نے اپنی امت رو میرے تھے تیرے کریم آقا نے جناب سپریم کوڑ دے فیصلے بھی مسجد سنایا دوسی آقوں کے مولانا کہ میں سوال کرنا چاہنا رب دی پوری مخلوق بھی چوں حضور دی عدالت نالوڑ دی سپریم عدالت کی دیو سید اچھی بولو در میرے آقا نے مسجد دے اندر عدالت بھی لائی ہے مسجد دے اندر میرے آقا نے جناب اعلی سفارت خانہ بھی بڑھایا ہے مسجد دے اندر میرے آقا نے نکاح پڑھندہ انہوں مرکز بھی بڑھایا میرے تھے تیرے آقا نے فوجی چھونی بھی انہوں بڑھایا بلکہ میں نکل یاد آئی جدو بقیدہ تھانے تے حوالات نئی سی حضرت سمامہ بین سال ادھو تک کلمانی سی پڑھے آنے اس وقت انہوں مسید دے سطور نل بن کے میرے آقا نے تھانے تے حوالات دا کمی مسجد تُلے آئے اور کوئی بندہ آگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کوئی بندہ جنابِ آلہ کلمہ تے پڑھے نبی سونے نا لیکن گلن کرے ایک مدار بدماشہ نو دے من دیو میں ایسے جنابوں نہ لوگانا لتنی گل کرنا چاہنا یار ساڑی نہ ملو اپنے آپ تو ہی پوچھ لو تو ساوی تے مسلمان دے بچے ہو تو آٹے بٹے بھی مسلمان لے تو آج یہ رگا میں چوی مسلمانہ دا جنابِ آلہ غیر اطمد لہو توانے آبا اوہ اشداد نا موجود ہے سوال صرف اتنا ہے مسلمان کہ جنابِ آلہ اگر کلمہ اس نبی سونے نہ پڑھے آئے پھر ڈاکوان تے پدماشہ نل کیوں چل رہے ہیں حالانکہ سونے نبی نے فرمایا مم شامع ظالم اللہ ہوا یعلم اللہ ظالم اللہ ایو کمیہو فقد خراجہ من الاسلام نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے ظالم نل تو رہا ساڑی قوم کیا دی ہے مولانا پتہ سنو نون علیہ ڈاکو نے ظالم نے لیکن مجبوری ہے ساڑی ساڑے نل تے چھیک نے ایگل کر دے بلے علیہ ساڑے نل ٹھیک نا جی تیر علیہ ساڑے نل ٹھیک نے ساڑے نل لوگان کی لگیا انہاں لوگان واسطے نبی سونے دی حدیث سنا رہے ہیں جی رتی بھی ایمان دی کسے نے سینے چاہے نا جی آج تو وادے گل نہیں کرے گا اچھی بولو سبحان اللہ ایک باری فراغ نبی علیہ السلام نے فرما مم شاما ظالم ان جنا ظالم نل تو ریا وہو ایالم ان لہو ظالم انہ جاندہ بھی سیئے ظالم فر بھی اندرالٹوریا کیوں تو ریا ایو قویہ ہوتا کہ اس کو طاقت فرام کرے مضبوطی فرام کرے پھر کیا ہوگا حضور نے فرمایا فقد خراجہ من الاسلام تو ہی باہر نکل جائے گا انہوں فتوے لامردی ضرورت رہی پیڑیوں دیتے دس سوئے مسلمانوں جنان مسیطہ تو سپی کر اتارے جنہ غازی مقتاد رو پھٹے لایا جنان مسیطہ نو تالے لا کے میچ کر آئے ہونا ظلم کیتا کہ نہ کیتا سوال اتنا ہے مسلمانوں جنہ ریمن ڈیویس نوازاد کیتا لیکن ختم نبوہ تے نارے مارا لے بزرگا تے سیدہ دیا داڑیا پکڑ کے روڑا تے گھزیتے آ اٹھ اٹھ سال دے بچے آتو لے کے جناب ستر سال دے بابیاں تک کھڑا کر کے گولیاں ماریاں جرب کیسی کے جناب آلہ فیضہ باب دوچ بیٹھے محمد عربی دے غلام نارے مار ریسن تاجدار ختم نبوہ ترہ واری کہنا ہے تیسری واری زندہ باد اتنی زور نل کہنا ہے کہ جناب اے جتنا بھی چناب لگر دا خریلا کہے ہوتھے تک آواز جائے آج محمد عربی دے درویش جاگین تاجدار ختم نبوہ زندہ باد تاجدار ختم نبوہ جناب آلہ ختم نبوہ دے نارے مارن آلے آنے سینے میں سنا میں گلے میں گولیاں ماریاں جرم کیا سی یار حضور دی کل کر رہے سن حضور دی عزت نارے مار رہے سن دس سوئے مسلمانوں جنا نے انا تے گولیاں چلوائیاں تے انہیں باوجود بھی اپنے آپ نو کہنے جناب آلہ سا ملک نے ہم درد تے جڑے آٹھ لاشا چک کے بھی بینک نہیں لوٹی گڑنی نہیں ساڑی آٹھ لاشا اٹھاک کے بھی ملک نے حالات خراب نہیں کیتے اسی دہشتگرد اسی انا دے نزدیک جناب آلہ بدماش بھیاں تے برے بھیاں کرپ بھیاں اسی کہنا چاہنے آجے حضور دی ختم نبوہت تے پہرا دہشتگردی ہے تے سن لوگو کلہ فاروق کلہ کی بلا استاد جی امیر المجاہدین نہیں اتھے بیٹھا تحریک لپے کہ یا رسول اللہ دا ہر کار کون دہشتگرد اے دہشتگرد ہر منٹ ہوئے گی ہر سکنٹ ہوئے گی ہر روز ہوئے گی ہر ہفتے ہوئے گی ہر مہینے ہوئے گی ساماتے نکل سکتی آنے لیکن ختم نبوہت تے پہرا دے منوالی تو آڈے نزدیک دہشتگردی ساڈے بھی چونہیوں بھوک سکتی اے ذہن رکھ دے جاؤ اگر اے دہشتگردی ہے رسول عربیدی عزت تے پہرا دے پھر ساڈے بیچ بیٹھاؤ یا ہر بندہ دہشتگرد سمجھو بسہ کہنا چاہنے لکھ جنابِ آلہ ستم کرو تے ہاتھ کڑیاں لاؤ لکھ آ کے زمانے آلے آنے سامنے ساڈہ ٹرائل کرو لکھ ساڈھی روٹیاں تے جنابِ آلہ ساڈے چندے دے ہو تے جناب بحث کرو لکھ جناب ساڈے لائف سٹائل دے ہو تے تراز کرو ایک گلت آنوں جنابِ آلہ واضح تو عورتے کہہ دینا چاہنے جو دو مسلہ ساڈھی زادہ ہوئے پرداش ہو سگدہ ہے لیکن جو دو مسلہ رسول اللہ دی زدہ ہوئے یہ زہرچ رکھ لیڑا اسا اوئی ہونے جناب وقت آوے غازی منور دی طرح نواز شریف نو چھتی مارنا بھی جان رہے قطیب وقت آوے دیت خاجہ عاصف جیسے پدماس نبو کالا کرنا بھی جان رہے دے جے اگر حضور دی اس ستے وقت آ جائے دے غازی ممتاز دیتنا ستائی گولیاں مارنا بھی جان نعرہ اے تکپی نعرہ اے رشالت نعرہ اے تکپی نعرہ اے تکپی جو لے پالیے تھلے سٹی اے نا جے کریار دینا مردی بلے سولی چھوٹا لیل یہ پیشان ہٹیئے نا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اے ہی پیغام جہاں آستے آئے ہیں دہ سرگردی تے نکہ تانہ آئے درالو وڈے تانے دے ہو اوہی قبول تے میں انہا لوگا تُو سوال کرنا کلمہ پڑھنا اور سونے دا جڑا سرا پہ رحمتِ کرم بڑھ کے آیا جڑا انسانیت دے اقدار سکھا مڑا آیا تے پرچیاں دے دینا انہا ڈاکوان ہوں جنا میں چھ انسانیت دیرتی بھی نہیں پائی جاندی دسوے مسلمانوں تُساں کیسے جنابِ آلہ کریمہ کا دا سامنا کرو گے جے انہا ڈاکوان ہالکھڑے رہے جڑا غور دے کرو کلمہ اُساں کا دا سا پڑھے جڑے مسچے دے چھ نواز پڑھ رہتے حضور دے کھنا میں چھ روان دی آواز آئی کسے بچے دے روان دی آواز آئی رسول اللہ نے نواز مقتصر کی تھی جا کے میرے تے تیرے نبی رحمت رہ جناب دروازہ کھڑکا کے اس بچے دا دروازہ کھڑکا کے فرمان دنے بچے نو چکراؤ بچے آن دا روڑا میں نو بے قرار کر دے کلمہ اُس نبی دا پڑھے آئے جڑا فتے مکہ دے موکے دے نکی نکے کتی دے بچے دے دس ہزار دا لشکر روکنے ہوئے خبردار اپڑیاں اٹھڑیاں گے نہیں لے جاڑیاں اتنے ایک سوانی کسے دی کھڑی کر کے اندھے بچہوں دا سمان پہلے کرو تے پھرکے جانا ہے بتائیں اندھے بچے آتے کسے دے اٹھنا پہر آ جائے سوال اتنا ہے مسلمانوں کلمہ اُس نبی دا پڑھے آئے جنہیں ناہا گتی دے بچے بھی نہیں مرن دیتے تے وہاں تو ساں انہاں نو لگیاں نو دیتے نے انہاں ڈاکوانو دیتے نے جناں دے دار حکومت ہے چھ زینب جیسیاں نکیاں نکیاں دیا جناب کسور دیا روڑیاں تے انہاں دیا لاشا لبیاں نے مقدس دے کائنا چیسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جناب اعلیٰ نہ لیا ویچو جناں دیا لاشا لبیاں نے موسلمانوں سوال صرف اتنو ہے کلمہ اُس نبی دا پڑھے آئے جس رحمت اللہ لبیاں نیا قدی بنہا تے وہاں دی بھیڑ دے سر تے مزمل دی چادر پوا دیتی تھی کوئے وہ مسلمان دی بیٹی بھی نہیں سی وہ ایک کافر دی بیٹی تے کافر دی بھیڑ سی لیکن مزمل دی چادر میرے آقاں نے پوا کے امت رد سے آیا لوگوں اصا عزت کا چڑھ والے ہونے آئے اس تا لٹڑ والے نہیں ہونے آئے تے تُسا کلمہ اُس نبی دا پڑھ کے آئے پرچی انہا ڈاکوا نو دیتی آئے جنے جناب اس تا بچہ مر دی بجا ہے اس تا لٹا مر دے خوش ہو دینے آئے تے اس قلد تہران ہونا ہے مزملانوں شحافیاں اس تا لٹ گئیاں کوئی نہیں بولے آئے یا مردیاں اس تا لٹ گئیاں کوئی نہیں بولے آئے سیریا برباد ہو گیا فلسطین اچڑ گیا کشمیر تباہ ہو گیا کوئی نہیں بولے پاکستان دی بیٹی آفیا سندھی کی امریکہ دی جیلچ بیٹی بیٹی پندرہ سال آج گزر گئے ہر روز دیوارا نوکان لہ دیئے کدو غزرمید وارے ساونگ گیا کدو محمود غزرمید گھوڑے وار گیا کدو محمد بن کاسم نوارے ساونگ گیا تو نو کون جا کے نسے بیٹی تو جنہ تو آسان آکے بیٹی ہے ہر پاکستانی تے پی ایسل دے میں چاہ دیا مبارکان دے رہنے انہوں اتنا بھی یاد نہیں کہ یمن دے لکھا مسلمان بے جرم و خطا مر گئے انہوں نے بھی نہیں پتا کہ سیریا تے شام تے گھوتا تے ہمس دے جناب اعلیٰ لکھا مسلماناں دے جنادہ پڑھنا لہا بھی کوئی نہیں سی ماما اپنے چپے بچیاں نو چھوڑ کے تفنائے پائے انہوں نے چھوڑ کے جناب ہجراتے مجبور ہوئی تے تینوں کی دسیے بیٹی ہے ساڈی قوم گریزاں دیا فلمہ دیکھ دی رہی جنا گریزاں نے مسلماناں دیا بس جنا لہو لہو کر دیتی جنا کافرانے مسلماناں دے جناب مدارس تیٹرولیٹ و جا دیتی مسلمان انہوں نے ڈراؤنے دیکھنے رہے انہوں ہندوانے جنا ہندوانے کشمیر دیا 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 اس دا لٹھ لیا مسلمان انہوں نے گانے سوڑ دے رہے جنا ہندوانے جنا سکھاں نے محمد عربی دی امت دیا اس دا پاوال کر چھوڑیا کی جا کے دسیاں مسلمانوں صافیہ صدیقی نو بیٹی نا انتظار کری نا لوگا نا نا انتظار کری نا لوگا نا ہی نا بدماشہ نے نہیں آنا ہی نا ڈاکوہ نے نہیں آنا اوہ مسلمان اور تاڑے سامنے دو رست ہے یا تیافیہ صدیقی نو کہہ رہی ہے کہ بیٹی انتظار نہ کر اس اینڈیا دیا فلم ہی دیکھا دیکھ دے رہا ہے اس اینڈیا دیا فلم ہی چی گم رہا ہے یا پھر ساڑے نال کھڑے ہو کے گھل کرو کہ جناب پچھلیاں دی رب معافی دے دے وے یا تو بہا دیلال کرنے ہو اصل لپیک دا نعرہ لاکہ تحریک لپیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہونے ہو آپ یا صدیقی تو لے کے یمن دی بیٹی تاکہ یمن دی دی تاکہ پرما دی رون دی بیٹی تاکہ پرما دیا بھیڑا بیٹی ہیں تو لے کے فلسطین دی رون دی ماں دی بیٹی تاکہ سارے آن دا بدلہ لماں گے تے پرچی لپیک نہیں کریں تے لماں گے بولو انشاءاللہ لپیک دے 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 ل پیغام اتنا ہے کتھے چلیا گئی ہیں انہیں ثانی اکتار دیاں گلنہ سا نواز تھے اگر کوئی مولوی اچھی تقریر کرے کہتے ہیں امن کی خاطر اس کی زبان بند کرنی پڑے گی امن کی خاطر اس کے اوپر زلہ بندی کرنی پڑے گی امن کی خاطر اس کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا مسلمان گل کرے تھے امن دی خلاف برضی ہو جائے امریکہ پورے عراق نوکھندر بنا دے ہوئے تھے امن اچھ خرابی نہیں آئی فلسطین نوکھندر بنا دے ہوئے تھے امن اچھ خرابی نہیں آئی یہ مندے اندر تھی ہماری جاور پتر مارے جاور امن اچھ خرابی نہیں آئی افغانستان اینڈ ٹرمپ آندیاں سمیت یارہ ٹن وزنی بم ساٹھ کے پچانوے ہزار بندہ اکرات اچھ مار دے ہوئے امن اچھ خرابی بالکل نہیں آئی مسلمانوں طاقتور تو طاقتور بم مسلمانہ دے ملکہ تے تجربہ کیتا جائے امن اچھ خرابی بالکل نہیں آئی میں اے ہی کرنا چاہنا جڑے کے اندر مولوی امن کی بات کرو کتنا امن چاہدے ہو ایس امن چراک ٹور گیا افغانستان یمن ٹور گیا اے فلسطین ٹور گیا اے تیونس ٹور گیا اے ایسے جناب اعلا تاٹے امن امن دی رٹھ کے اندر ملت اسلامی اللہ ہو لہو ہو گئی ہے سوائے ترکی تے جناب اعلا پاکستان انڈونیشیا انگلی تے گنے ہوئے چند ملکہ دے باقی پوری ملت اسلامی اللہ ہو لہو ہے دسوئے مسلمانوں کتری دیر تک تسائیں ڈاکوہ دے پد باشا دے شب خود دے چپ کر کے بیٹھے رہو گئے میں کہنا چاہنا مسلمانوں بس کرو یار اور باقت آگے آئے کہ پاکستان دے تخت محمد عربیدہ دین آجائے بولو انشاءاللہ اس واسطے کے قبر دے اندر پلے تیر کے نون دے ڈاکوہ نہیں چھوڑا محمد عربیدہ کا نون میں چھوڑاڑا ہے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہاں جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پرجتن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوان زندہ بار تاجدار ختم نبوان زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوان زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوان بنا ہو جائے گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اطلس کمخواب پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بس پیار وہی پیغام دے وڑا ساتھ آنے دروازے آتے آئے اے ہی پیغام اپنیا بیٹیا بھیڑا ماں والو سمجھا مانا آئے اس ملکیچ آمانو دو آڑا ہے جدو محمد ربیدہ دین آڑا ہے کچھ بولو جدو تک تھانے ویچ امن نیانا عدل نیانا کچھے ری ویچ جناب اعلی پارلیمنٹ پندہ دے جناب اعلی محول تے شہران محول جدو تک ملک اچھ امن حضور دے دین نہیں امن قائم کرنا ہے امن قدوں قائم ہونا ہے جدو امیر واسطے بھی قانون اکو تے غریب واسطے بھی کیکی آلے دی نواز شریف تھے تیسے باز شریف تھے چودہ بندے دی قتلہ دی افی آرہے ایک رات تھانے گہے کچھ ہی بولو ہاں جی جڑا بندہ لتر مارے اوندے ہوتے اقدام میں قتل دی افی آر بھی ہوئے تے مار مار کے انہوں بے ہوش کر دیتا جائے دہشت گردی ہو جائے سوال اتنے مسلمانوں قانون نواز شریف واسطے ہور کیوں ہے تے غریب واسطے ہور کیوں میرے آپ کا تدین کی آخد ہے کہ اگر عرب دی ایک امیر عورت چوری کرے تے حضور فرما منہ دا حد کرتے ہو تے حضرت اسامہ سی فارس شی بڑھ کے آنے حضور اے وڈے خاندان دی ہے تے اچھے خاندان دی ہے انہ دی بیستی ہو جائے گی تے میرے آقا دا چہرہ جلال چاہ جائے فرما ہے سن اے اسامہ یہ تے کہنا ہے نا وڈے خاندان دی ہیں دی جگہ تے خاندان انہیں رسالت دی عورت بھی ہون دی فیصلہ ہوئی ہونا سی جڑا پہ کر چھوڑے سوال ہی تے امیرہ واسطے قانون ہو گریبہ واسطے ہو پھر گل کریے جنہوں استنجے کرنے پتہ نہیں ہو بھی سنو کہہ دے ہو جی مولوی نے سیاست دی گل کر دیتی سنو ساڑھے نبید الدین سیاسی دین کچھ ہی بولو لیکن وہ میں دی سیاست نہیں جائے میں دی نواز شریف کر دے زرداری کر دے عمران کر دے بلاول کر دے ہی بھی دی سیاست نہیں کہ غریبہ دیاں 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 دے والا مچاندی آجائے بڑی ہو جاناں بے دے دارتے بیٹھی ہیں تے کوئی پندرہ سو دا جوڑا بھی نہ دے وے تے نواز شریف چور دی چور بیٹی آوے تے انہوں پندرہ پندرہ تولے دا سونے دا تاج پو آیا جائے این جی دا قانون نہیں ہوتا میرے سونے آکھا رے جیڑا قانون لے آنا ہے وہ تے ان جی دا قانون ہوتا ہے کہ حب سے نا بادشاہ نا جاشی حضور نو بھی توفے بھیجے تے کنیزہ دے ہاتھ حضور دی بیٹی واسطے بھی ندرانہ بھیجے تے آنکھے کے انہوں پندرہ آکھے آجائے اپنے ابے دے نوکر واسطے بھی دعا کر دے وے بکسش دی تے آپ نے زیور بھی تے کپڑے پا کے دعا مانگ رہیاں تے صور اللہ تشریف لے آئے تے اپنی بیٹی نے کپڑے تے زیور دے کے اے کہے کے واپس سلے گئے بیٹی تے انہوں بھی دنیا دی دولت رہا محبت ہو گئی ہے تے اے آنکھے آنکھ کے بغیر ملے میرے آقا واپس سلے گئے تے کریم آقا دی بیٹی نے او لباس تبدیل فرما کے او لباس بازار فروخت کر کے زیور فروخت کر کے غریبہ میں تقسیم کیتا تھے میرے آقا پھر اپنی بیٹی لگا رہا ہے یار اس سے آسد دی گل کر رہے آسد سے تو رہ جاتی ہے چند گئے سے آسد اس تین دی گل کر رہے جناب جتے ٹنہ نے حساب رل سونا آیا علیہ حسن صاحب بیٹھنے پوچھو ہی نہ کلو کہ ایک پاسو کھڑا بندہ دوسرے پاس ایک کھڑے ہوئے بندے نو دیکھ نہیں سی سکتا حضرت بلال کے اندر حضور تشریف لے آئے تو دو ماہ حد تھا اللہ اپنے تقسیم کرنا شروع کی تا مال جس وقت سرکار دعالم نے مال تقسیم فرما لیا تو اتنا ایک مال بچ گیا بندے سارے بھگت گئے میرے رحمت اللہ العالمین آقا نے فرما بلال میرے دل نے راحت پہنچا کوئی سوالی بچ گیا تو انہوں لیا تو عرض کی تھی کریمہ کا کوئی نہیں حضور نے فرما جدو تک کہ مال نہیں مکے گا اس وقت تک میں گھر نہیں جاؤں ساری رات حضور نے مسجد اج گزاری اگلا دن مسید اج گزاریا اثر دی نماز تو بعد دو بندے آئے حضور نے مال انہوں دتا تے منہ دے منہ سونا ونڈڑا اللہ نبی ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھی اپنے گار تشریف لائے ہاں سے اس نظام دیگل کرنے کی خیالیں ہونا چاہیے اُتو پھر گلہ کرنے مولوی ہے کل حکومت آگی تے مولوی چلا وڑ گے کی میں میں کہ پرچی تو دیکھ کے انٹرویو دینے اللہ نواز شریف ملک چلا سکتا ہے چار چار سفیدی زبانی حدیث پڑھنے اللہ خادم رجوی صاحب ملک نہیں چلا سکتا اٹھویں فیل زرداری ملک چلا سکتا ہے لیکن جناب سیاہ ستہ ساری پڑھنے اللہ جناب شیخ الحدیث ملک نہیں چلا سکتا واہ بھئی واہ قوم تو آنے ہو سی جنہوں بولنا نہیں آنے سال بعد صدر ممنون نو دھوپلوان واسطے لائے اندر چھتی کروڑ روپیہ تقریباً سلانہ کم از کم ہے تے کاغذہ میں چھے اندر نالو بھی زیادہ خرچہ ہوتا تے چھتی کروڑ دے اندر اے وے دے میرے خالے کو تین چار لکھ بندہ لاب جا دے کی خیال ہے اندر نالو بھی زیادہ لاب جا دے تے اے وے دے بندے صدر بڑے ہو جیوے دے بندے اندر کوئی بندہ اندالی صاف کر اندر ناستوی نہیں رکھتا کی خیال ہے کہندہ ہے کہ مولویوں کو چاہیے علماء کو چاہیے کوئی سود کو حلال کرنے کی کوئی صورت بتائیں کہ اب سود کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا دس سوئے مسلمانوں جڑی سینو اللہ دا نبی حرام کردے انہوں کو مولوی پیر حلال کر سکتا کروڑا مولوی ختم ہو جا ہوا اللہ دی قسم میں بسم اللہ دی بعد نکتہ بھی تبدیل نہیں کرسکے کی خیال ہے جی کلمہ سا مولویوں دا نہیں پڑے کلمہ سا رسول اللہ دا پڑے تے پھر انہوں مولویوں تے بھی حیرت انہوں پیران تے بھی حیرت جڑے لوگ اتنا کوش دیکھنے باوجود جے بھی نون لیگے جھ کھڑے وئے انہوں نے بندہ پوچھے تُسا مرنا کوئی نہیں کہ بھرچ رسول اللہ تے سامنا نہیں کرنا تے انہوں مریدہ تے بھی حیرت جڑے اے میں دے بدماش پیر تے نال کھڑے نے انہوں نے میں کی کچھ آکھا اقبال کچھ بولے اقبال فرمادہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زبیری باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زبیری اے کشتہ سلطانی ملائی اپیری اے کشتہ سلطانی ملائی اپیری ایسی آخرہ چانے اپیر تے ملاتے ہاں کے مطری دیر عزت اللہ جتنی دیر تک حضور دین دے بچھے کھڑا کچھ بولو پاکستان دے سارے پیر اس جگہ تو قربان جیتے حضرت بلال پاک نے اپنے نالین اتارے پاکستان دے سارے بولوی اس جگہ تو قربان جیتے حضرت بلال دے اکواری پیر لگے کی خیال ہے جی اللہ کر دے یہ نہ دیکھی یہی حصیت حضور دی وجہ تو پیرہ بولویہ نو بنے ہیں بولویہ دی وجہ تو رسول اللہ رو نہیں بنے ہیں کی خیال ہے لہٰذا پیر ہوئے بولوی ہوئے ہون دی عزت اتری دیر ہوئے گی جدو تک حضور د دین دے نال کھڑا ہو اور تو آٹی زمداری ہے کہ ہر بندہ کم از کم پنٹن پاک دی نسبت رہا پانچ بندیاں نو روزانہ ملے تو انہوں کہنا ہے کہ بندیاں ربدیاں ستر سال گزر گئے اے روہ تک دیاں کہ کدو اس ملکے چھ حضور د دین آوے گا تو سا سڑکاں ڈالیاں تے نوکریاں تے لاریاں تے ویک گئے نہ سڑکاں ڈالیاں 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 نہ نوکریاں ڈالیاں ڈالیاں نہ اسٹاں ڈالیاں تے ایک واری کوشش کر کے حضور د دین لے لے ہی آوے کیا کیا لے جا تو آنے سارے مسئلے حل ہو جاؤ مادہ کر دے ہو لبیک دی کریں تے مور لاؤ گے انشاءاللہ کہہ دے رہے مولانا جے تک بندے کھڑے نہیں ہوئے بندے جناب مقرر رہی ہوئے تے عزیقے میں ورک کریے میں کہے جناب تحریک چندوں مرضی اعلان کر دے کوکر صاحب کھڑے ہو جانا عبداللہ صاحب کھڑے ہو جانا علی حسن صاحب کھڑے ہو جانا بائی جن کھڑے ہو جانا جیڑا بندہ مرضی جناب کھڑا ہو جے تحریک دی مرضی ہے کہ جیڑوں ٹکٹ دے دے ہوئے ایک چیز دے تو انہوں پتہ لگ سکتا ہے لبے کا لہذا نشان کرین ہے کی نشان ہے تُسا لبے اگر دی کرین تے مہر لانی ہے بولو انشاءاللہ بندہ جو مرضی کھڑا ہوئے نشان ہی آدھ رکھ رہے ہیں اصلا شخصیات نگل نہیں کرنی ہے اصلا نظریات نگل کرنی ہے کیا علی جی سمجھ آگیا مسئلہ کے نہیں کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہلِ سلط گونج اٹھا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد وصول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ان اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد وصول اللہ کیونکہ پاکستان کو اب سب ملے کے پاکستان بنائے گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن بھار پھگائے گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دور ہٹو اے دشمن بھار پاکستان پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دوسرا جناب بس اس گلنو پھلے بھان لو حکومت اپنیاں بندباشیاں تھے چونکہ اتر آئیے معایدہ فیض آباد تم منہرے فون دیاں گلنہ کر رہی ہے تے سانو تے فوج نو لڑا ون دی کوشش کر رہی ہے تے اصلا بلکل واضح طور تے کہنا چاہنے ہیں کہ اینا دی قسمت چنگی کہ فیض آباد دے دھرنے دے موقع تے فوج نے اینا نو جوتیاں دے بچا لیا ایوے ہویا کہ نہیں ہویا جت تو نون لیگی نکلنا سی دنیا جوتیاں مار دی سی تے ایس دفعہ اور فوج نے بھی در بھی آنے چاہ نہیں آنا بلکل واضح طور تے ایسی فوج نو بھی جنابی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبلاہ اسا دے تو انہیں شعبہ دی عزت کی تی ہے کہ یار اوکھا ویلہ جتو جنگ لڑنی ہے تے ظاہر ہے کہ فوج نے گے لگن تے فوج نو متنازع سا نہیں بڑھانا چاہن دے لیکن اے ڈاکو توانو سانو آمڈے سامنے مہا ذرائی تے لیانا چاہن دے لہذا تُسا انہ دی چال نو سمجھو تے انہ نال کل کرو کہ ایک جنابی اللہ فریق تے ساڑے آنکھیں دو تے اس ٹیمی اٹھ کے چلا گیا تے رستے بھی کھول دیتے تھے تو آٹی جاں بکشی بھی ہو گئی تے ہون حق بڑھ دا ہے کہ نہیں بڑھ دا کہ اے بھی معاہدہ دی پاسداری کرن اچھی بولو تے جے اگر نہیں تے دو تاریخ نو تحریک والے پھر آرہنے داتا صاحب انشاءاللہ تُسی ہونے انشاءاللہ کم از کم اے ہے کہ پنچ تن پاک دن اس بندے پنچ پنچ بندے اپنے نال لائے کہ دوسرہ پہنچنا ہے انشاءاللہ تے داتا صاحب آ کے انگے فرچے میں قیادت دمرزی ہوئے گی دل کرے سانو کراچی لہجن دل کرے اسلام آباد لہجن کی کیا لے جی تے پھر اسی جا کے دل کرے نیچ اوگ بہجے یا دل کرے فیض آباد بہجے کی کیا لے اے فیصلہ پھر انشاءاللہ والعزیز تحریک کرے گی دو تاریخ نو تُسا داتا صاحب آنا ایک دن بارہ وجہ تک انشاءاللہ تے اے واضح طور تے سندہ سنے کہ نہ گرفتاریاں تو تحریکی ڈردیں نہ گولی تو گولیاں بھی چلا کے انہیں دیکھ لئے بندے مار کے بھی دیکھ لئے تے جناب نیشنگردی دی دفعات بھی لا کے دیکھ لئے ہیں ایمانداری نلدرسوی اور بابد اللہ نے استقامت بڑی دیتی ہے کیا ساڑا کوئی ریڑی یا لا کارکون بھی خرید سکے ہیں مجھے بول ریڑی یا لا کارکون بھی ایسی نہ ہونے کیا گردن لے سکتی ہے حضور دی عزت را الگنداری نہیں ہو سکتی ہے تے اے تحریک لبے کہ یا رسول اللہ دا منشور ہے کہ ایسا جینا بھی حضور واسطے تے مرنا بھی اے ہی پیغام تو انہوں دینا سی تو انہوں گل سمجھ آگئی تے ساڑے آنے دا بول پہ گیا ہے اینا بیٹیاں نو بیڑا نو ماما نو ایک گل کرنا چاہنا کہ جیڑی ماں دا پتر حضور دی عزت واسطے نکلے تے وہ آکھے نو میرا پتر بولویاں دے ڈھائی نہ چاڑ دی مطلب پرچا ہو جائے انہوں بی بیاں واسطے گلے کہ اگر ایوے دی عماما اگر کربلا دی اس دورچ ہو دیا جیڑی دورچ کربلا ہوئی اسی تے پھر تے قدیبی حسین پاک واسطے اپنے پتر نہ بھیج گئے اجے تک تے پتر واسطے پتر دے ہاتھ نہیں کٹے ہوئے جب غازی عباس تے بازو کلم ہوئے تے بندے نے بخار چڑے ہوئے ہو ہو پتر کی ہو گیا ایف آئی آر کٹی گی میرے خلال اب بند دے خدا دے ایف آئی آرہ بندے آتے کٹی دیا رہے کھوتے آتے ایف آئی آرہ ہوئی ہے اس واسطے ہوش کرو ایف آئی آر تو اوٹرے جڑا کسے دی عزت لٹکے آیا ہوئے ایف آئی آر تو اوٹرے جڑا کسے دی دکان بھنکے آیا ہوئے کسے دی عدھیا پترہ نہیں اور اس طرح پاوال کر کے آیا ہوئے وہ اے فی آرہاں تو کیوں ڈرے کہ تھانے دار بھی پکڑ کے لے جائے کہ جاج پوچھے گیڑے جور میں چاہے کہ وہ آخر نامو سے رسالت دگل کر رہے آسیہ ساتھ آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سلط گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کو اب سب ملے کر پاکستان بنائے گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائے گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان اللہ پاکستان اللہ پاکستان اپنے حبیب دے تفہل نہیں لیکن کچھ لوگ اندکائل ہین بھی سہی لہذا اگے ہر ایک دی اپنی اپنی جنابِ اللہ سواب دی دے لیکن تقوی دے قریبے ہی ہے دل دے اتمنان دے قریبے ہی ہے کہ نہ کرایا جا مومن مالک اتے آسرے کرانا اللہ ہوندہ ہے پیارے آہ اے زین اجرا کلے پرندیاں نے کدی بیمک کرائے دسوئے مسلمانوں تو جے جے گر مالک کریم گھونس لے اتنی پریشانی دی تینوں کی ضرورت ہے پھر ایسی گل جنے واسطے تیری لات بانا ٹوٹڑنا تیرا برنا بہت ضروری ہے تم مرے گا تی پھر ہی کچھ لبے گا ایسی دولت کی فائدہ کٹ تینوں پہ تی دولت پچھل ہے جن ایس واسطے اگر چاندے ہو کہ اولاد بھلا ہوئے اولاد نو ہنر سکھاؤ تی حلال کمانا سکھاؤ تاکہ اونا دی رسکج برکت ہوئے روزیج برکت ہوئے گھارش نماز دی عادت پڑھاؤ قرآن دی عادت پڑھاؤ دیاں بہنانو چاہید ہے کہ پردے دی پابندی کرن کریم آقا دے دین دوتے چلن دی کوشش کرن انہیں ویچی برکتانے اللہ پاک اپنے عبیب جسد کا میری تاڑی حاضری قبول کرے واہ عبداللہ صاحب انہیں ساری ٹیم جنہیں نے محفل سجائی جو محفل چاہے اللہ سارے ہم نے عزیز اقربہ جو دنیا تو ٹور گیا انہیں مغفرد فرمائے آنہ ہم نے نیک ارادے پورے فرمائے